اسلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک سب سے پہلے کچھ سبزیاں چاپ کر لیں گے ہم میں نے یہاں پہ لی ہے پتہ گوبی شملا میرچ گاجر اور پیاز اسے فائنلی چاپ کر لیں گے ہم اب ہم پین میں لیں گے تھوڑا سا آئل اس میں یہ سبزیاں ساری ایک ساتھ ڈال دیں گے اب اس میں ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی میرچ اوریگینو اور چیلی فلیکس تھوڑی سی سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں ہم پنیر ڈالیں گے اس کو کدو کس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایسی ہاتھوں سے توڑ لیا تھا اس کو ایک منٹ بس پکائیں گے اب اس میں تھوڑی سی میونیز ہم اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہماری فیلنگ بلکل تیار اب میں نے یہاں پہ بریڈ لی ہے اس کو گلاس سے گول گول کر لیا ہے میں نے اس طریقے سے اب اس کو ہم کیا کریں گے پہلے پانی میں ڈپ کریں گے اور اس کو اچھے سے نچوڑ کے پھر اس میں فیلنگ ڈالیں گے اور پھر دوبارہ سے سلائس لے کے اس کو پانی میں ڈپ کر کے اسی طریقے سے اچھے سے اس کا پانی نچوڑ لیں گے پھر ہم اس کو میدے کا گول بنایا ہے میں نے اس میں پہلے ایک بار ڈپ کریں گے پھر بریڈ کرمز میں اچھے سے اس کی کوٹنگ کریں گے اور فرائے کر لیں گے بہت ہی آسان ہے اسے بنانا یہ سیم ریسیپی آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں بس پنیر کی جگہ آپ کو چکن ایڈ کرنا ہے اب اسے اچھے سے دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے آپ اسے افتار میں بنا کے سرف کیجئے یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ریسیپی ضرور ٹرائی کرے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بلتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ